دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اپنی غلامی کے لیے مجھے رازی کرنا ہے تو اللہ کو رازی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے دل لگانے پر پابندی ہے کمانے پر پابندی نہیں ہے نہیں آئی بات سمجھیں دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل لگے گا تو کمائیں گے کیسے اب یہ اللہ کے لیے کمائیں گے نا اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا دیکھو جب آپ افتاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سہری کے وقت ٹھیک ہے نا شدید گرمی کا روزہ ہے بڑا لمبا روزہ ہے سارا دن بھوکے پیاسے کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے برداشت کیا اللہ کے لیے پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے اب اللہ کہہ رہے ہیں میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو اب نہیں کھاؤ کیا اپنی خواہشات قربان کرو یہ بولتا ہے اللہ اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا اب کھاؤ کیا کرو کھاؤ اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں ڈبل مزہ آتے ہیں کہ نہیں آتا ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے سموسوں کا مزہ آ رہا ہے دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد ذہب الزمہ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوق وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی یہ تو دنیا کا مزہ اور آخرت کا مزہ کیا اس روزہ کا عجر ہمارے عمال میں اللہ نے لکھ لیا یہ آخرت میں ملے گا ہمیں اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے دل کس سے لگاؤ اللہ سے لہذا اللہ کے لئے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے سمجھ میں نہیں آری بات اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو اولاد سے بھی اور ماباپ سے بھی زیادہ کس سے کرو ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی ماباپ سے بھی بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے پہلی بات اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی اللہ نے کہا کرنی ہے میری طرف سے کیا ہے تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ پھر اللہ کتنی کرنی ہے ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں بیگم سے کریں یا ماں باپ سے اللہ کہہ رہا ہے سب سے اوپر نہیں آرہی بات اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے حالکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے کیونکہ اببہ بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو اب ریٹائر ہو گئے اب کھانسنے کے لیے رہ گئے ہیں وہ گھر میں ان کی دوائی ہیں ان کے مسائل ہیں پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چھڑا ہوتا ہے پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے تو اچھے ہی نہیں لگ رہے یہ کیا ہے میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے تو اببہ تو اببہ پھر اپنے اببہ کے واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں بیٹا ہمارے ہم تو اپنے اببہ کے پاؤں بھی دباتے تھے اببہ وہ پرانا زمانہ تھا once upon a time اببہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے سموسہ اچھا لگ رہا ہے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لگے کھاؤ تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں بشرت ہے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو لیکن جب ان کا آپس میں کمپیر ہوگا تقابل ہوگا تو سب سے زیادہ محبت اببہ اور اممہ ان کی ناراض نہیں کرنا ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے ایک موٹیویشن سپیکرز ہیں وہ ان دن بیان میں شورٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمجھ جانا شروع کر دیتا ہے میرا مقصد ان کا مزاک اڑانا نہیں ہے لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں اس لئے میں نے کہا اس کی وضاعت کروں گا موقع آگیا تو وضاعت کرنے کا موقع مل رہا ہے پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندہ لگا اور مر گئی بڑی کافر عورت تھی نا تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی ماں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے چاہے وہ کافر بھی ہو بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لئے جنت نہیں ہے کس کے لئے جنت ہے اولاد کے لئے جنت ہے میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورشاپ میں تو میں کہتا ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لئے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھیے قرآن کہتا ہے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِ کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں ان کی بات نہیں ماننی لیکن صاحب ہوما فِ الدنیا ماروفا پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں اس طرح کی تقدیریں آئیں گی تو پھر اپنے اببہ اممہ میں اب تلاش کریں گے وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اممہ تو یہ بھی کام غلط ہے یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے میری اممہ خود ہی جنت ہی نہیں ہے تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آگئی بھائی آپ کو اببہ اممہ کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے ابو لحب کی بیوی کو برا کہا اللہ ہے مابند کیا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی ہے کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نہیں آرہی میرا ہر بات سمجھ میں آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے اببہ اچھے ہیں برہ بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے تو اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کرنا ہوں ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو اس سے پتہ کیا ہوگا یہ ترقی کی سپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے کیونکہ اس کا عجر کون دے گا اللہ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی شگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے ساؤں میں ایک مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ لیکن رمضان آتا ہے اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے نوے فیصد مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی نہیں آری میرے خالے بات سامن کیوں بھئی اللہ کس کا اوڈر ہے تو یار جو قوم صبح سے کے رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی ہے اللہ کے لیے نہیں آری بات وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوئے اس نے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا کوئی بھی مجھے آکے کہتا ہے اسکول میں میں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں پڑھتا پڑھتا نہیں ہے یوں بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں جھوٹنی بولا کرو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھیں ہمارے حکمرانوں کی پولیسی آئیں ورنہ میں کے پی کے گیا ہوں نا وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے وہاں ایڈوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں کے پی کے کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو کے پی کے میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ کیوں وہاں دین اور مذہب کیا ہے زیادہ ہے دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے کم ہے جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے حدف کو فوکس کرتے ہو تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے طاقت میں ایڈوکیشن کی طاقت بھی ہے طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی اللہ کے لیے ہوں گی جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا ان طاقتوں سے نہیں لگے گا لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے نہیں ملی تو کیا سوچے گا بھئی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا وہ کیا ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے پھر گھر بھی بنا لے پروپٹی بھی خرید لے مرے گا تو کوئی بات نہیں ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی مر گئے تو کیا ہو گیا اب یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا تو اتنا کیوں ترز کھا رہے ہو رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا نہیں آری بات سمجھ میں تو کیوں بیچارہ بیچارہ کہاں سے ہو گیا جس کے لیے بنایا تھا وہ خوش ہے نا ایک صاحب کی بچے کی جوب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں پہلا دن تھا اس کا انہ لیلہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے اب ماں رو رہی ہے ہائی میرا بچہ آج پہلا دن تھا میں نے کہا بھئی اگر آخرت کے لیے یہ کام کی ہے نا تو کامیاب ہو گیا آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں تو ہم تو آپ کو زیادہ ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے دیکھو آپ کہتے ہیں آخری بات بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری ملی صاحب کرلوں آخری بات دیکھو ہم کیا کہتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں میری کیا اوقات شریعت کیا کہتی ہے ویلیو بتاتی ہے صحت کی دو ٹکے کی نہیں ہے جو بیمار ہے وہ بھی کہاں جائیں گے جنت ایوب علیہ السلام کی سائندگی صحت میں گزری بیماری میں گزری کہاں جائیں گے جنت میں ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے غیر مسلم کہہ گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے ناکام ہم کہتے ہیں ناکام ہے تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہہ گا ان کے ہاتھ بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں نہ 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 یہ بات سمجھیں یہ بیماری کس کی طرف سے تھی انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو مگر صحت سے دل مت لگاؤ بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا راضی ہوگا کیوں بیماری میں صبر کروگے اللہ چاہتا ہے تمہارے درجہ صبر کے ذریعے بلند دو کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا اللہ پیسہ کمانے کی کوشش کرے نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے ریڈی لگائے ٹیمارٹر کی بولے اللہ میرے ٹیمارٹر پہ کیا ہے خوش ہے بھر میں اسی میں خوش ہوں ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے میرا بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے میں قرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے اللہ نے کہا بھی نہیں ملے گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں اللہ نے آپ کا سارا اہل و ایال آپ سے چھین لیا موت دے دی سب کو ان کو چاہیے تھے اہل و ایال بچے اللہ نے کہا نہیں دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لٹا دیتا ہے بعضوں کو آخرت میں ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا اللہ نے دنیا میں اللہ نے ان کو صحت بھی دی انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے مجھے میری آل اولاد بھی واپس شاہیے اللہ نے سب کو زندگی دی آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر بخاری کی حدیث ہے جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی دی ایوب علیہ السلام کو تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں اتنا پیسہ دے دیا تجھے اب تُو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہے ہیں تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں بات آرہی ہے سمجھ میں کہ جب تُو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے جب تُو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا خوش تھا میں اس میں سبر کر رہا تھا انجوائے کا مطلب سبر کر رہا تھا میں راضی تھا جب تُو دے رہا ہے تو پھر تُو لیں گے نا لوگ پتہ ہیں مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے پیسہ آئے تو بھی ٹکرے مارے گے نہیں چاہیے وہ سارے پکوڑے سمجھوں سے ہم ہی کھائیں یہ مولوی لوگ رکھشے میں ہی جائیں ڈبلوی گارہ میں ہی لٹک لٹک کے جائیں تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو یہ جس کی چار بیویاں پیسہ بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے ہمارے نبی کی نو بیویاں تھیں پیسہ نہیں تھا علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لا تمہارو اس کو پھر تو آنے دو اللہ کی نعمت ہے اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سمو سے پکوڑے آ جائیں آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں غروب آفتاب ہو گیا اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا تب ہی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے آج ہم کھائیں گے صبح کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب تو اس لئے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے تو آنا دو دل پھر بھی نہ لگاؤ نہ اس وقت لگاؤ جب آ رہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے تو عیوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا اللہ نے ان کا دولت بھی دے دی اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں نعم العبد کیا خوب بندہ تھا ہمارا تو اس لئے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے جو حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقیل مل دی اس پر اللہ راضی نہیں